السلام علیکم ناظرین آج کی چارٹ کاس کا موضوع میزان بینک ہے اور اس ٹاک کو ہم آج طویل دورانی کے ٹرینڈ کے ذاویے سے دیکھیں گے شورٹ ٹم کے حساب سے نہیں دیکھیں گے اس کا ٹرینڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ شروع ہوا تھا دو ہزار نو میں جب اس نے سو دس روپے کا لو بنائے تھا اور اب تک کہ یہ ٹرینڈ اختتام ہوا ہے یہ دو ہزار اکیس میں جا کے ہوا تھا جب اس نے ایک سو پیسر روپے کا ہائے بنائے تھا ایک سو پیسر روپے کا ہائے بنانے کے بعد اب یہ سو روپے سے نیچے آ چکا ہے جو کہ ظاہری طور پر ایک مندی کا رجان ہے اس دورانی کے لیے لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں ہم ایک بہت بڑے لمبے ٹرینڈ کے ذاویے کی بات کر رہے ہیں اور اس کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مندی نہیں ہے بلکہ یہ کریشن کہلائے گی اتار چڑھاؤ تو معمول کی چیز ہے سٹاکس میں تو اسی حوالے سے ہم سے بھی identify کرنے چاہ رہے ہیں یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سٹاک ابھی نیچے آیا ہے یہ ایک اس long term trend کے حوالے سے ایک opportunity develop کر رہا ہے جس کے اندر آپ اس سٹاک کو buy کر سکتے ہیں اگر ہم ایک trend line draw کرتے ہیں یہ سو دس کو connect کرتے ہوئے اور یہاں دو ہزار بیس ایک پچپن کے area کو connect کرتے ہوئے trend line ہمیں ایک support define کرتی ہے جو کہ تقریباً 85 روپے کے قریب آ رہی ہے اب ظاہر اسی بات ہے ضروری نہیں کہ سٹاکس جو ہیں وہ مکمل طور پر اسی جگہ تک ہیں جہاں پہ charge کے آپ کو support اور resistance نظر آتی ہے لیکن قریب قریب الڈتہ آپ شروعات کر سکتے ہیں یہ support اگر approach ہوتی ہے 85 روپے کے قریب 87 روپے کے قریب تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس long term trend کے حوالے سے یہ ایک بڑی significant buy area بن جائے گا اس trend کے لئے اور آنے والے وقت جس کو ہم ہفتوں کے نہیں لیکن چند مہینوں کی بات ہم کریں گے اس میں یہ stock develop ہونے کی tendency رکھے گا اور دوبارہ اپنا trend resume کرے گا یہ trend اگر resume کرتا ہے اس حوالے سے تو یہ دوبارہ آپ کو 120 سے لے کر 147 کی range دکھا سکتا ہے اگر ہم یہ assume کریں کہ 165 کا high نہیں توڑا لیکن اسے نیچے نیچے رہتا ہے لیکن trend جو ہے وہ ابھی بھی intact ہے اور ہمیں ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ یہ trend دوبارہ develop support کر کے بڑھ جائے گا یہ opportunity ہم واضح کر دینے چاہتے ہیں کہ یہ short term نہیں long term scenario ہے تو جو لوگ اس کو trading aspect سے دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ risk profile مناسب نہیں ہے یہ بہتر ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑا سے long term دیکھنا چاہتے ہیں اور delivery کی point of view سے دیکھنا چاہتے ہیں کسی stock کو تو یہ بہت ہی موضوع stock ان کے لیے ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جن levels پر کھڑا ہوئے یہاں سے بھی اگر آپ بہت تھوڑی بہت شروعات کریں تو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سے انتظار کر کے 85-87 روپے کی range میں اگر آتا ہے اور وہاں سے شروعات کریں اور پھر منتظر رہیں اس کے بڑھنے کا اس سال کے اندر تو یہ آپ کو مستفید ہو سے دکھاتے گا اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ